نمسکار دوستوں پھر سے سواگت ہے آپ کا آپ کے ہی چینل میں آپ کے ہی یوٹیوب پریوار میں تو آج میں آپ کو بھاو نہیں دے پایا تھا کیونکہ آج بھی مجھے کسی طرح کے بڑے لائچی کے بھاو مجھے شریگوڑی اور گوھاٹی سے ملے نہیں اس لیے بھاو نہیں دے پایا تو اپنے آج چرچہ کریں گے لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں دوستوں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیئے گا آپ کو لگتا ہو ویڈیو سیئر کرنے کے لائے ہے لائک ہے تو سیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا تو شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی ایک چیز تھے کہ کل میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں ایک بھائی سب نے کمنٹس کیا تھا کہ آج میں کانفیڈنس میں نہیں لگ رہا ہوں اور کچھ کمنٹس ایسے آئے تھے کہ ہم آپ کے ہی بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے ان دو کمنٹس کی بات کر دیتا ہوں کہ کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں کانفیڈنس نہیں دکھائی دی رہا تھا اس کا کارن بتا دیتا ہوں کہ تین دن سے مجھے فیور ہے میرے پاؤں میں انفیکشن نورک ہے اس کی وجہ سے فیور ہے پھر بھی میں ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور بنا کر کے آپ کو ڈال رہا ہوں اور آپ کو اپ ڈیٹ بھی کر رہا ہوں اسی وجہ سے کل تھوڑی حالت جو ہے ٹائٹ تھی اسی لیے میں کانفیڈنس آپ کو نہیں نظر آیا ہوں گا ورنہ میں اپنے کام میں اپنے ہی طریقے سے کانفیڈنس ہمیشہ رہنے کی کوشش کرتا ہوں سیکنڈ جو آپ بول رہے تھے میرے بھروسے پہ ہیں آپ جن کا بھی کمنٹ تھا بھائی ساب کا تو ان کو اس پیس لیے بول دینا چاہتا ہوں دیکھئے میرے بھروسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کے پاس بھی اچھا خاصا دماغ ہے اور میرے ویڈیو جب آپ دیکھتے ہیں تو سارے نسکرس جو ہیں ویڈیو دیکھ کر کے آپ خود نکال سکتے ہیں کہ آپ کو بڑی الائچی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اب تیسری بات یہ کر لیتے ہیں کہ مندی جس کو آپ بار 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 مندی 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 کر کے بول رہے ہیں تو دیکھئے ابھی تک بھی یہ مندی کی قرار پر بڑی الائچی نہیں پہنچی ہے یہ آپ کو بار بار بول رہا ہوں پھر میں آپ کو بول رہا ہوں کہ بڑی الائچی ابھی بھی مندی کے قرار پر نہیں پہنچی ہے کریکشن کے اوپر چل رہی ہے یہ اور یہ کریکشن ہی آ رہے ہیں اور یہ مندی کیوں آ رہی ہے یہ آپ اچھی طرح جان سکتے ہیں میرے ویڈیو نہیں دیکھے ہوں تو آپ کو سارے ویڈیو یاد دلا دیتا ہوں کہ کہیں سے بھی کسی طرح کی کوئی فصل بجار میں نہیں آئی اور نہ ہی ابھی کوئی آنے کے کوئی چانسز لگ رہے ہیں پھر بھی یہ مندی کیوں آ رہی ہے بجار میں اور کیوں لائی جا رہی ہے تو اتنا دماغ آپ میں ہے آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو میں کھل کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن آپ کو بتانے کی کوشش کر سکتا ہوں سمجھانے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ یہ مندی کیوں چل رہی ہے رہی سلیگوڑی اور گوھاٹی کے بھاو کی بات تو دیکھئے مال کم ہوگا یا پھر بیچنا نہیں چاہ رہے ہوں گے ہر آدمی کو تیجی پسند ہے آپ تیجی مندی میں کام کرتے ہیں تو آپ کو بھی تیجی مندی پسند ہے تو بھائیہ تیجی مندی سب کو پسند ہوگی ساید اس لیے جو سے بھاو نہیں دے رہے ہوں لیکن مندی کی اس میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں چل رہی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ بول دیتا ہوں کہ جو بھی میرے ویڈیو دیکھتا ہے اور میرے بروسے پر خریدتا ہے تو خالی میری باتوں کو گوھر کرے وہ اس سے نسکر سے وہ خود نکال لے گا کہ اس کو خریدنی چاہیے یا بیج دینی چاہیے اور سب سے بڑی چیز بول دیتا ہوں بڑی لائچی کے اندر جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اسپیس لی ان لوگوں کے لیے جو تیجی مندی کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں تو دیکھیں آپ تیجی مندی کے ساتھ میں کھیل رہے ہیں اور اس میں اگر بیس روپیہ کریکشن ہو جاتا ہے تو میرے حساب سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس میں اتنی خلبلی نہیں ہونی چاہیے اگر بیس روپے تیس روپے چالیس روپے پچاس روپے یا سو روپے تک کبھی کریکشن اگر آ رہا ہے اور آپ سے وہ بھی سہن نہیں ہو پا رہا ہے تو بڑی لائچی میں سے نکل جائیے کیونکہ بڑی لائچی صرف ان لوگوں کے لیے ہے آج کے سمیے میں آج کے ٹائم پہ جو آج سیچویشن چل رہی ہے جو لمبا کھیل سکتا ہے لمبی ریس کا گھوڑا ہے جو اس کو لے کر کے آگے چل سکتا ہے وہی بڑی لائچی میں آگے کام کر سکتا ہے اگر آپ کو day to day کام کرنا ہے تو آپ ڈیلی خریدیے ڈیلی بیج دیجئے اور تیجی مندی سے آپ نکل جائیے کیونکہ تیجی مندی میں رہیں گے تو یہ ڈیلی اوپر یا نیچے آئے گی اس سے آپ کے دلوں کی دھڑکنیں بڑھیں گی تو ایسا کام کرنے سے تو ہمیں نہیں لگتا کوئی اچھت ہوتا ہے کہ جسے ڈیلی کی دل کی دھڑکنیں اٹھیں یا پھر رات کو نیند نہ آئے تو ایسا کام کرنے سے فائدہ نہیں ہے لمبی ریس کا گھوڑا بن کر کے بڑی لائچی کا کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ کو میرے حساب سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ میں نہیں بولتا ہوں یہ جو پچھلے ویڈیوز ہیں جو میری انفومیشن ہے وہ ساری بول رہی ہے کہ مندی ہمیں اس میں کہیں نظر نہیں آرہی آپ کو سائد نظر آرہی ہے کیونکہ آپ کو بیس تیس اربیابی مندی نظر آتا ہے پچھلے سارے ویڈیو میں ہر جگہ کی چاہے وہ آسام ہو نیپال ہو ارنچل ہو ہر جگہ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کی فصل ہے کس طرح کی فصل ہے اور کب آنے والی ہے اور کس طرح کی فصل جو آئی تھی جس کے بارے میں بھی بتایا جو ڈپلیکیٹی لائچی تھی جس کے بارے میں بھی بتایا کہ وہ اس فصل کے نام پہ بولا جا رہا تھا کہ نئی فصل آرہی ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ تیجی میں ہے یا مندی میں ہے یا آگے تیجی رہے گی یا نہیں رہے گی میں صرف آپ کو اپنا ویچار دے سکتا ہوں اپنا جانکاری دے سکتا ہوں اپنے انفرومیشن دے سکتا ہوں سوچنا اور کرنا وہ آپ کے ہاتھ میں آپ اپنے ویچار خود لے سکتے ہیں ویچار آپ خود کر سکتے ہیں کہ آگے کیا رہنے والا ہے تین دن سے دو دن سے جو ایک دم سے مندی آئی آج کے واپس تیجی نہیں آئی تو اس چیز سے ویچار آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ انشٹنٹ نیچے جا کر کہ انشٹنٹ اوپر کیوں آ رہی ہے اور کچھ جگہ کے اوپر بلکل ستھر کیوں چل رہی ہے کہ صرف کچھ ہی جگہ ہیں جہاں پہ ڈیلی گراوٹ ڈیلی اپ ڈیلی ڈاؤن کنٹینیو چل رہا ہے باقی سب جگہوں میں بہت زیادہ ڈاؤن اور بہت زیادہ آپ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ خود آپ ویچار کر سکتے ہیں اس میں کوئی دورہ ہی نہیں ہے اب دوسری بات یہ بول دیتا ہوں آج بھی نیا مال آیا نہیں ہے لیکن کسانوں کے ویچار جو چل رہے ہیں بھاو لینے کے وہ بھاو ہے نو سو سے ساڑھے نو سو روپے یہ میں آپ کو ایک نئی انفرمیسن دے رہا ہوں کہ جیسے آج سے کچھ دنوں پہلے تک کسانوں نے کوئی ویچار نہیں کیا تھا کہ کس طرح کے ویچار سے ہم لوگ آنے والے سمیے کے اندر ریٹ لیں گے یا سوچیں گے میرے پاس کچھ کچھ جگہ سے انفرمیسن آئی ہیں کہ ان کے ٹارگیٹ چل رہے ہیں نو سو سے ساڑھے نو سو روپے میں وہ مال بیچیں گے اسپورٹ پہ تو آپ سوچ سکتے ہیں جب اسپورٹ پہ وہ جب نو ساڑھے نو سو روپے مال بیچیں گے تو کس حساب سے مندی آئے گی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر بھی اگر آپ لوگوں کو یہ دس بیس روپے کا کریکشن سو روپے کا کریکشن آپ کو مندی نظر آتا ہے تو آپ تیجی مندی کا کام چھوڑ کر کے آپ کو جہاں منافع لگتا ہو وہی منافع لے کر کے فٹا فٹ نکل جائیے کیونکہ اس میں وہی کھیلے گا جو لمبا چلے گا پرجین ٹائم کی سیچویشن کو لے کر کے لمبے ٹائم کی ریس کے گھوڑے کی طرح آپ کو چلنا ہوگا اور آپ کو انتظار کرنا ہوگا کیونکہ تیجی مندی میں کھیل رہے ہیں تو انتظار میں ہی تیجی مندی کھیلی جاتی ہے ڈیلی کی ڈیلی ڈیلی کی ڈیلی انٹرڈے نہیں کھیلا جاتا باقی آپ کا ویچار ہے آپ کا سوچنا ہے بھاو آج بھی نہیں ہے میرے پاس میں اگر کل آئیں گے تو بھاو آپ کو ضرور دوں گا یہ میرا ایک ویچار تھا کیونکہ دن بر سے بہت سارے واتسپ پر میسیج کال یوٹیوب پر میسیج سب ہی آ رہے تھے کہ آپ نے ویڈیو نہیں بنایا آپ نے بھاو نہیں دیا تو میں نے اپنا آج بھاو نہیں ہونے کے بعد میں اپنا ویچار رکھ دیا اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس میں رہنا چاہیے یا پھر اس سے نکل جانا چاہیے یہ آپ کی سوچ ہے میں نے اپنی جو جانکاری تھی وہ میں نے آپ کو دے دی آپ اپنا ویچار کر سکتے ہیں تو دوستوں اس ویڈیو میں تو اتنا ہی ملیں گے اگلے ویڈیو میں اگلے بھاو کے ساتھ یا اگلے انفورمیشن کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیا واد